بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں مبشرہ اجاز اور آپ دیکھ رہے ہیں لائف وید رومی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں کہ اچانک سے دو تین گیسٹ آجائیں چائے پر تو آپ اچانک سے سنیکس وغیرہ اور چائے وغیرہ کیسے سرپ کریں گے تو آج میں آپ کو ڈیٹیل بتا رہی ہوں کہ چائے میں میں آپ سے کیا کیا کروں گے اور سب سے پہلے میں کیا بناوں سب سے پہلے جو میں فرائے کر رہی ہوں وہ میں کر رہی ہوں نگٹس یہ میں نگٹس پرائے کر رہی ہی تھکے اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ چائے کے ساتھ اور کیا کیا سائے پرائے گے دیتو گائز اب میرے پاس ہیں چپلی کباب یہ چپلی کباب پرائے کر رہی ہی دیتو ویورز یہ میں کچھ نگٹس پرائے کر لیا ہے یہ بیکری کے بسکٹس ہیں یہ میں نے ایک سوککک کر لیا ہے یہ سنیکس میں میں تھوڑے سنیکس لے لیا ہے ساتھ میں میں نے یہ سوسس یہ ٹیماتو سوس ہے اور یہ مایونیز ہیں یہ میں نے اس کے لئے رکھے ہیں اور ابھی میں آپ کو دکھاؤں ہی کہ میں چپلی کباب بھی ایک کرنے والی ہوں اس کو میں نے فرائن پر لگایا تھا جی تو ویورز یہ چپلی کباب یہ بھی میں نے ریڈی کر لیا ہے اب اس وقت میرے پاس وہ جو ہے وہ ہوم میں فروجن فوڈ کی نگٹس اور چپلی کباب ہیں اور ساتھ میں یہ کیک اور سنیکس وغیرہ جو ہے یہ میں ساتھ میں ساتھ میں تو ابھی آپ کو سرونگ بتاتے کیسے کریں گے جی گائز تو فرسٹ ٹیم میں میں ٹرے میں پہلے بیکری آئٹمز ایڈ کر دوں گی جی تو ویورز اب یہ سیکنڈ ٹرے میں میں نے یہ نگٹس اپنی کباب اور جو سنیکس ہیں وہ ایڈ کر دی جی تو ویورز چائے بھی ریڈی ہے اب میں چائے سرف کرنے کے لیے جا رہی ہوں تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائم لی مل سکے اپنا بہت خیال رکھئے گا فی امان ورہا